نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے ناظرین ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات رکھنے پر امیر قطر کے خلاف گھناؤنا پرپیگنڈا محمد بن سلمان تمام سازشیوں کے چیمپئن نکلے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ دشمنی میں محمد بن سلمان سب بھول گئے پاکستان کو خفیہ پیغان پہنچا دیا قطر اور سعودی عرب کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا دوسری جانب ترک صدر نے بھی آستین چڑھا لی آزربائی جان کی طرح قطر کی بھی بے لوس حمایت کا اعلان کر دیا ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے قطر پر لگائی گئی پابندیوں کی حوالے سے کیا کہا اور وہ قطر کی حمایت میں سعودی عرب کے خلاف کیا کرنے والا ہے پاکستان کے لیے فیصلہ کنگھڑی سعودی عرب یاد ترکی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں عمران خان کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2017 میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بحرین اور مصر نے کی حمایت کرنے کا الزام آئد کیا گیا تھا ان الزامات کو بے بنیاد بناتے ہوئے سعودی عرب سمیت چار ممالک نے قطر سے تمام صفارتی اور عام دور رفت کا تعلقات منقطع کر لئے تھے اور قطر کا مکمل بائیکارٹ کیا تھا تاہم گزشتہ دنوں یہ خبریں میڈیا پر آ رہی تھیں کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں برف بگلنے لگی ہے اور یہ عرب ممالک قطر پر سے پابندیاں ہٹانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں لیکن تازہ درین اطلاعات یہ ہیں کہ قطر اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات ایک بار پھر قشیدہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ محمد بن سلمان ہیں جنہوں نے قطر سے دھیروں مطالبات کر دیئے ہیں محمد بن سلمان قطر سے ایران اور ترکی کے خلاف کیا ایکشن چاہتے ہیں یہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے لیکن جہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ترک صدر اور ایرانی صدر کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو ایک خفیہ پیغام پہنچ گیا ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے خطے میں جنگ شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ترک صدر بھی سعودی عرب کی خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے قطر کی حمایت میں بڑا اعلان کر دیا ہے رجب اردوان نے قطر کی بے لوز حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہاں پاکستان کے لیے بڑی فیصلہ کن گھڑی ہے پاکستان کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے جلطماز ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ناظرین سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین اور مصر کی قطر کے ساتھ مفاہمت کی قویت کی نئی کوششیں کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام ہو گئی ہیں عرب میڈیا کے مطابق مصر کے صدارتی ترجمان بسام ریڈی نے صدا البلاج ٹی بی پر ایک پروگیم کے دوران کہا کشید کی کم کرنے کے لیے چار عرب ممالک اور قطر کے درمیان سال سے کی تازہ ترین کوششیں ناکام ہو گئی ہیں چار عرب ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی تجارتی سفری تعلقات دو ہزار سترہ میں منقطع کر دیئے تھے اور تب سے دوہا کو تعلقات بحال کرنے کے لیے تیرہ مطالبات پورا کرنے کو کہا ہے ان مطالبات میں قطر کی میڈیا کمپنی الجزیرہ اور ترکی کے ایک بیس کو بند کرنے سے لے کر مصر کی تنظیم مسلم برادر ہج سے ساتھ تعلقات ختم کرنے اور ایران کے ساتھ روابط کم کرنا شامل ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ معاملات بدلیں گے جب قطر ان مطالبات کا جواب مخلصی اور مضبوط سیاسی خواہش کے ساتھ دے گا حال ہی میں سعودی عرب اور مصر کے وزیر خارجہ سامیہ شورقر نے اشارہ کیا کہ اس تنازع کا حل ممکن ہے ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی کوشش پر مصر قویت کا شکریہ ادا کرتا ہے عرب ممالک کو قریب لانے کی قویت کی کوشش سے مصر واقف ہے ہم امید کرتے ہیں کہ عرب ممالک کے درمیان فاصلہ کم ہوگا مصر عرب تعاون کے لیے ہر وقت کام کر رہا ہے ان کا بذیر کہنا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس سمن میں کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں اہم پیشرفت ہوگی کیونکہ یہ عرب ممالک اور مصر کے لیے مفید ہے ہم ریاست قویت اور قویتی قیادت کی کوششوں کو بے حد سراختے ہیں مصر کی وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان احمد حافظ نے خلیج میں تعلقات کے بہنان کے حل کے لیے قویت کی مسلسل کوشش کی تعریف کی واضح رہی کہ قویت کی نیوز ایجنسی کونہ نے حال ہی میں بتایا تھا کہ خلیج اور عرب خطے کے استقام کے لیے قویت کو نتیجہ خیز بات چیت کی توقع ہے ناظرین لیکن ان تمام ترمثبت اشاروں کو اس وقت تھیس پہنچی جب ولی اہد محمد بن سلمان نے قطر سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ایران اور ترکی سے تعلقات کو فوری ختم کرے آپ کو بتاتے جائیں کہ ایسے میں ترک صدر نے ہاتھ آکے بڑھاتے ہوئے قطر کی مدد کا اعلان کر دیا ہے ماضی میں بھی جب عرب ممالک نے قطر پر پابندیاں آئیت کی تھی تب بھی ترکی نے قطر کی بے لوس مدد کی تھی اب ایک بار پھر ترکی نے قطر کی مدد کا اعلان کر دیا ہے جس سے محمد بن سلمان کی امیدوں کو ٹھیس پہنچی ہے محمد بن سلمان یہ چاہ رہے تھے کہ قطر اگر ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دے گا تو پھر اس سے ان دونوں ممالک کو شدید نقصان پہنچے گا لیکن قطر کے امیر تمیم بن حمد نے دو ٹو قیلان کر دیا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات صرف تم لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خراب نہیں کریں خیال رہے کہ ترکی اور قطر کے درمیان دو ایشاریہ پانچ ارب ڈالر کے حجم کی تجارت ہوتی ہے اور یہ حالیہ برسوں میں مزید بڑی ہے ناظرین جہاں پر پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کو مرحلہ ہے جہاں پر پاکستان کو سعودی عرب اور قطر میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کو جو قرضہ 2018 میں دیا تھا اس کا آدھا محمد بن سلمان نے پاکستان کی گردن پر ناخن رکھ کر واپس لے لیا پاکستان کو یہ قرضہ واپس کرنے کے لیے چین سے قرضہ لینا پڑا لیکن پاکستان نے جیسے تیسے کر کے ولی اہد کی خواہش کے مطابق انہیں قرضہ واپس کر دیا دونوں ممالک کے درمیان سرد مہری یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سعودی وقت پاکستان میں آ کر وزیراعظم عمران خان کو منانے کی کوشش کرتا رہا ہے دوسری جانب قطر ہے جس نے پاکستان میں بے شمار نئے پروجیکٹ شروع کر دیئے ہیں جب سے عرب ممالک نے قطر پر پابندیاں آئید کی ہیں تب سے لے کر اب تک پاکستان اور قطر کے درمیان تجارت میں 63 فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ قطر نے پاکستان میں تین ائرپورٹس کو انٹرنیشنل مایار پر کرنے کی پیشکش بھی کی جس میں پاکستان کے جانب سے تاتل ہوا جس پر وزیراعظم پاکستان نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور ایک مہینے کے اندر معاملات کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات کو لے کر بھارتی میڈیا بلبلہ اٹھا کیونکہ قطر کے پاس بھی فرانس کے رافیل تیارے ہیں جس پر بھارت بہت اتراتا ہے آپ کو یاد ہو گئے کہ بھارتی میڈیا نے ایک خبر دی تھی کہ پاکستانی پائلٹس نے رافیل تیاروں کو اڑانے کی تربیت حاصل کی ہے یہ پاکستان نے قطر کے ساتھ ایکسچینج آفیسر پرگیم کے تحت پاکستان نے رافیل اڑانے کی تربیت حاصل کی بھارت کے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال تھی اور بھارتی میڈیا اس کا الزام قطر کو دیتا رہا ایک طرف سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ہیں جن کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں اور دوسری طرف قطر ہے جو پاکستان میں بلینڈ ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اب یہ وزیر آزم عمران خان کے اختیار میں ہیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں ایسی مزید بیوڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ تہران پر مزید اقتصادی پابندیاں آئے کی ایران پہلے ہی اقتصادی پابندیوں کے باعث کرونا وائرس کے تدارک میں مالی مشکلات سے دوشار ہے اور تقریباً پینتیس برس بعد آئی ایم ایف سے قض مانگنے پر مجبور ہوا اس کے علاوہ کامرسٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے مدد فراہم کرنے والے پانچ ایرانی جوہری سانسانوں سمیت اٹھارہ کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی جو پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگراموں اور روس کے لیے جدید ہتھیار بنانے کے لیے بھی کوششان تھی واضح رہے کہ رما برس جنبری میں امریکہ نے خطے کو غیر مستحقم کرنے کے الزام میں ایران کے آٹھ عالی عہدداروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا تھا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ